بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہوں تو آج سوچا آپ کے ساتھ جو تھوڑی بہت کچن کی گروسری ختم ہو رکھی تھی تو ابھی ہم مارکٹ سے آ رہے ہیں یہ سارا سمان لے کر کے تو سوچا اپنے بلوگ کی شروعات یہی سے کی جائے تو یہ دیکھیں ہم بھول کا پوڈر لائے ہیں ریفائنڈ ہے کشمیری مرچ ہے اور پیجا سوس اور چلی سوس اور مسترڈ آئل بریٹ اور شکر تو یہ سارا سمان ہم لے کر کے آئے ہیں تو آج بلوگ میں صرف آپ کے ساتھ ہم دو ریسیپی شیئر کرنے والے ہیں تو آج آپ کو صرف ریسیپی ملے گی تو آج ہم بنانے والے ہیں مونگ مٹن گوشت ہم کیسے بناتے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے اور اس کو بنانے سے پہلے میں ایک پہلے اس سے سویٹ ڈش آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ملک پاورڈر ہوتا ہے اس کی ہم آپ سے برفی بنانا شیئر کریں گے دیکھیں ہم نے کڑھائی جڑھا دیا ہے اور تقریبا ہم نے دو کٹوری پانی اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس میں ہم ڈیڑھ کٹوری کے قریب شکر شامل کر دیں گے جب بھی آپ کا میٹھا کھانے کا من کرے تو آپ میری یہ ریسیپی ضرور فالو کریے گا یہ بہت ہی جلدی بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جانے والی سویٹ ڈش ہے کبھی کوئی مہمان آ جائے تو آپ آرام سے جا کر کے اس کو گھر میں بس آپ کی ملک پودل ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں الائچی کے چار پانچ الائچی لی تھی اور اس کے دانے نکال لیے ہیں اور اچھے سے کرش کر لیا ہے تو اس چاشنی میں ہم یہ الائچی کا جو دانہ ہے جو ہم نے دردرہ کھوٹ لیا ہے وہ اس چاشنی کے پانی میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو ملا دیا ہے اور اس کا میزرمنٹ اتنا ہوگا کہ اگر آپ نے دو کٹوری پانی لیا ہے تو اگر آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو آپ دو کٹوری چمل لیجے نہیں تو ڈیڑھ کٹوری اور ڈیڑھ کٹوری لیجے شکر اور اس کے بعد اس کے اندر تقریباً ڈیڑھ کٹوری بھر کے آپ ملک پودر شامل کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس کو ڈال کے ترند اس کو فوری دور پر چلانا ہے اور ایک پلیٹ میں ہم نے دیسی گی لگا لیا ہے تاکہ اس کو اچھے سے اس میں ہم جمع سکے اس میں ہم نے چاشنی میں تھوڑے سے مگج کے بیچ ڈال دیئے تھے یہ آپ کے پٹی بینٹ کرتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہو تو ڈال سکتے ہو اور آپ اس کو اچھے سے چلا لیجے تقریباً اس کو دو سے تین منٹ اچھے سے پکنے دیجے چاشنی کے ساتھ اور جب یہ کڑھائی ایسے چھوڑنے لگے تو سمجھ لیجے کہ آپ کا یہ بیٹر ریڈی ہو گیا برفی کا اور آپ اس کے اندر اپنے من پسند کے ڈرائے پروٹ شامل کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہ اچھے سے پک چکا ہے اچھے سے چلا لیجے اور جس پلیٹ میں ہم نے گھی لگایا تھا اس میں اس کو اچھے سے جم آ دیجے اچھے سے اس کو پھیلا لیجے اور جب یہ اچھے سے پھیل جائے تو آپ اپنے من مطابق ڈرائے پروٹ اس کے اوپر ڈال دیجے اور جو یہ چمچ میں لگا اس کو چمچ کی مدد سے چھڑا لیجے اور کل کا ویڈیو آپ سب کو کیسا لگا حاجی وارث کی درگاہ پر بتائیے کا ضرور اور اگر آپ یہ قریب رہتے یا جو دور بھی رہتے ہیں تو اس درگاہ پر آئیے ضرور بہت دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور جب یہ کروا چوتھ ہوتا ہے تب یہ دیما کا پہلا کل پڑھتا جو میلا لگتا ارس ہوتا سائز کو سیٹ ہونے کے لیے فریز میں رکھ دیں گے اور آپ یہ ریسیپی ٹرائی ضرور کر گئے گا یہ بہت ہی جلدی بن جانے والی مٹھائی ہے تو چلیئے اس کو سیٹ ہونے دیتے ہیں اور موگ گوش کی تیاری کرتے ہیں تو ہم نے آئیل ڈال دیا ایک تیز پیاز کی کھاٹ کے ڈال دیں گے اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک بھونے گے پیاز کو تیل کے ساتھ پیاز ہماری جلدی سے گولڈن ہو جائے تو اس کا بس یہ طریقہ ہے کہ اس میں آپ نمک ڈال دیجئے تو پیاز آپ کی جلدی سے سرخ ہو جائے گی آپ یہ مون مٹن گوش کی ریسیپ ضرور ٹرائی کریے گا تو یہ دیکھئے ہم نے اس میں مٹن شامل کر دیا ہمارے پیاز جو تھے وہ گولڈن ہو چکے تھے اور اس کو اچھے سے چلا لیجے اور تقریبا اس کو سات سے آٹ منٹ بھون یہ جب گوش اس کچھ کچھ میرچ کشمیری میرچ planets ڈالی اگر کم کھاتے ہیں تو گھٹا سکتے ہیں اور اس میں ہم نے دو چمچ کے قریب دھنیا پاورڈر شامل کر دیا اور اور زرہ سا بلکل گرم مسالہ اور یہ دیکھئے دو چمچ بھر کے ہم نے لسندرہ کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اب اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے یہ ہمیں دس سے بارہ منٹ مسالوں کے ساتھ اس کو بھوننا ہے اب اس میں ہم نے ایک ادار ٹامٹر کاٹ کر شامل کر دیا ہے اور ایک چمچ ہم نے ہلدی بھی اس میں ڈال دی ہے اور رفلی توڑ کر کے اس میں ہم نے گرین چیلی ڈال دیا ہے گرین چیلی ڈالنے سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے سالن کا بھی اور چاہے ڈال میں پکا رہے ہوں تو یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا لانگ ہے اور بڑی لائچی کا دانہ اور چھوٹی لائچی کا دانہ اور تھوڑی سی جوتری اس کو ہم ابھی جب مسالہ بھون جائے گا تو اس میں ڈالیں گے تپیس لیتے ہیں تو دیکھئے ہماری برفی جو ہم نے اس میں بنا کے رکھا تھا یہ ڈیزرٹ یہ جم چکا ہے اور اس کو اچھے سے ہم اپنے من مطابق شیپ میں کاٹ لیں گے اور یقین مانئے یہ برفی اتنی مست ہوتی ہے کہ انسان کھا کے خوش ہو جاتا ہے لگتا ہی نہیں کہ آپ نے اس کو گھر میں بنایا ہے تو آپ اس کو ٹرائز ضرور کریے گا اور بتائیے گا کہ آپ نے بنایا کی نہیں بنایا اور آپ کو کیسی لگی اور جو میرے نئے ویورس ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور پلیز ویڈیو کو دیکھتے وقت لائک ضرور کر دیا کریے اور آپ کو ہم سے کون سی ریسیپی چاہیے وہ بھی آپ ہم کو کومنٹ سیکشن میں بتائیے انشاءاللہ ہم اپنے انداز میں آپ سے وہ ریسیپی ضرور سے ضرور شیئر کریں گے تو دیکھئے اور یہ دیکھئے ہم نے مون جو ہے بین کر کے ساف کر کے اس کو بھون لیا ہے اور مون کو جلائیں گے نہیں بس ہلکا ساتھ چٹکنے تک مون کو اچھے سے مون لیں گے تو اس سے جو گوشت میں ڈالیں گے تو اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے بہت سوندھا سوندھا آتا ہے تو دیکھئے اس میں ہم نے تقریباً آدھا گلاس پانی ڈال کر کے گوشت کو ڈالنے کیلئے چھوڑ دیا ہے اور مون بھی ہماری تقریباً بھون چکی ہے مون کو بھوننے کے بعد ہم واش کر لیں گے اور تھوڑی دیر پانی میں ڈال کر رکھ دیں گے تو دیکھئے مزے دار اور ذائقہ دار ڈیزر بن کر تیار ہے تو دیکھئے اب یہ جو ہم نے مسالہ پیسا تا جوتری چھوٹی لیچی بڑی لیچی لونگ کا اور جائفل کا اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اور چار سے پانچ سیٹی لے لیا تھا اور آپ یہ ریسیپی بنائیے گا ضرور مون گوشت بہت اچھے بنتے ہیں تو دیکھئے اب ہم نے اس کو واش کر لیا ہے مون کو کھڑی مونگ ہے یہ اور یہ تقریباً ڈائی سو گرام ہے اور آدھا کلو کے قریب گوشت ہے اب اس میں ہم نے اس کو ڈال دیا اور اس کو ہم تین منٹ مسالوں کے ساتھ کوک کریں گے ڈال کو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی اچھی ریسیپی لا رہے تھے لیکن وہ شوٹ نہیں ہو پایا کچھ مسئلہ ہو گیا موبائل میں تو اس کا نام پنا بھرا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہفتے بھر کے اندر وہ ریسیپی ضرور شیئر کریں گے وہ بہت اچھی ہوتی ہے کھٹی میٹھی کھڑوی اس کے اندر بڑے پڑے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور سے ضرور وہ شیئر کریں گے دیکھئے اب اس میں ہم نے ڈائی گلاس پانی ڈال دیا ہے اور آپ نمک اسی اسٹیج پہ ٹیسٹ کر لیجے اگر کم ہو تو ڈال دیجے تو میرا نمک کم تھا تو اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈال رہے ہیں اور نمک ڈالنے کے بعد اس میں ڈھکن لگا کر کے ہم تقریباً چار سٹی اور لے لیں گے چار سٹی پہلے بھی لگا لیا تھا اور چار سٹی پھر لگا لیں گے تو دیکھئے ہم نے چار سٹی لے لیا ہے اور ہماری موم بٹن گوشت بن کر کے تیار ہے دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا ہے یہ تو اس میں ہم نے دھنیا پتی ڈال دیا ہے تو کیسا لگا کیسا لگا آپ کو آج کا ویڈیو اور یہ دونوں ریسپی کومنٹ شیکشن میں بتائیے گا ضرور اور ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ